موسیقی یہ غزل والوں کا اصلوب سمجھتے ہوں گے چاند کہتے ہیں کہ اسے خوب سمجھتے ہوں گے اور اتنی ملتی ہیں میری غزلوں سے صورت پہلے لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے آئیے حضرات زوردار تالو سے استقبال کیجئے اپنے محبوب شاعر محترم جناب کلیم سہسپوری کا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں اور اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں دوستو دوستو کہ گزاریش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے بیٹھے میرے وقت کچھ بھائی جو کہ یہاں سے کھڑے ہونے بعد ہم مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ان سے گزاریش یہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آگے تشریح لے آئے تو میں ان کا شکر گزار رہوں گا اور قریب آجائے بھائی اتنی ناراض کی اچھی نہیں ہوا کرتی آپ تھوڑا سا قریب آجائے آجائے دوستو کہ آگے آجائے اور جوڑ جائیے انشاءاللہ میں یہاں سے اپنی شاعری کا سفر شروع کرتا ہوں دوستو ایک گزاری شو کرتا ہوں آپ سے کہ ایک بار ناظرین مشاعرہ کے لیے تعلی بجا دیجئے بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں اور ڈائیس پر بیٹھے میرے شورائق رام جناب پجمل صاحب راشید مراد نگر صاحب یہاں تشریح رکھتے ہیں جناب ابرار حمد صاحب آئے دوستو تھوڑا سا ماحول بنا لیں میں مطلع حضرت کرتا ہوں سنے باکر بھائی مطلع حضرت خدمت کہ پہلے میرا نام آنا چاہیے پہلے میرا نام آنا چاہیے پہلے میرا نام آنا چاہیے ان پہ پھر الزام آنا چاہیے پہلے میرا نام آنا چاہیے ان پہ پھر الزام آنا چاہیے اور ایک شر کا ہے باکر بھائی سمیل جی ادا کر کہ آدمیت کا تقاضہ ہے یہ آفیت کا تقاضہ ہے یہ عجمل صاحب آدمیت کا تقاضہ ہے یہ دوسروں کے کام آنا چاہیے دوسروں کے کام آنا چاہیے اور میرے نوجوان ساتھی ہاں تشریف فرما ہیں ایک شر ان کا حوالے سے پڑھتا ہوں سننیے سن لیجئے کہ آدمیت کا تقاضہ ہے یہ دوسروں کے کام آنا چاہیے وہ چین ملتا ہے تیرے بیمار کے چین ملتا ہے تیرے بیمار کو تجھ کو صبح شام آنا چاہیے چین ملتا ہے تیرے بیمار کو تجھ کو صبح شام آنا چاہیے ایک شیر اوڈیسی قبیلے کا حضر کرتا ہوں سن لیجئے اب رار بھائی کہ آگئے سب وہ نہیں آئے تو کھر آگئے سب وہ نہیں آئے تو پھر کیا مجھے آرام آنا چاہیے آ گئے سب وہ نہیں آئے تو پھر کیا مجھے آرام آنا چاہیے پہلے میرا نام آنا چاہیے ان پہ پھر الزام آنا چاہیے آئی دوستو یہاں سے ایک مت Kirby شیف کرن میں پڑھ لیتا ہوں اگر اچھا لگا تم انشاءاللہ پڑھوں گا نہیں تو میری جگہ خالی ہے دوستو میں حاضر کرتا ہوں سنیگا تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں سنیں دوستو جی لگا کے اگر آپ جڑ گئے تو انشاءاللہ میں پڑھتا رہو گا سن لیجے تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں بھول کر بھی ہمیں آزمانا نہیں بہت خوبیاں میں ایک گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو دیور مجھے بھی پڑھنے مزا آئے گا آپ تھوڑا سا قریب آجائیے دوستو میں حاضر کرتا ہوں آگے آجائیے دوستو آگے آجائیے کلیم سہنسپوری کو سنیں آپ انشاءاللہ مزا آئے گا اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا آپ حاضرہ جڑ جائیں اپنی پیداری کا سب ہوتے حاضر کریں کلیم بھئی دوبارہ لگنا چاہیے کہ سہلے گھندر مشارہ ہو رہا ہے جی میں پڑھتا ہوں مطلعہ پھر حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا میں مطلعہ پھر حاضر کرتا ہوں آجمل بھائی شہیجیے تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں تم زمانے کی باتوں میں آنا نہیں بھول کر بھی ہمیں آزمانا نہیں بھول کر بھی ہمیں آزمانا نہیں شیر حاضر کرتا ہوں شنیل جی ہے کبھی عرش پڑ تو کبھی فرش پڑ تو ہے کبھی عرش پڑ تو کبھی فرش پڑ ہے کبھی عرش پڑ تو کبھی ہے کبھی عرش پڑ تو کبھی فرش پڑ زندگی تیرا کوئی ٹھیکا آہ 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 تو واقعی آپ اچھا لگا کہ میں سینڈے گھن در مشاہدہ پڑھ رہا ہوں بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں پھر سے سنیجی ہے کبھی عرش پر تو کبھی پرش پر انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں آپ کی مرضی کے مطابق شیر سنا کے جاؤں گا سنیجیے ہے کبھی عرش پر تو کبھی عرش پر تو کبھی عرش پر زندگی تیرا توئی ٹھکانہ نہیں زندگی تیرا توئی ٹھکانہ نہیں اور دو دو تو ایک نظر ایک شیر روڈ حاضر کرتا ہوں سنیجیے یہ نہ ہو اب رہاں بھائی یہ نہ ہو ایک دل تم پہ دنیا ہسے یہ نہ ہو ایک دل تم پہ دنیا ہسے یہ نہ ہو ایک دل تم پہ دنیا ہسے یوں حسی تم کسی کے اوڑا نا لے یوں حسی تم کسی کے اوڑا نا لے بہت اچھا لگ رہا ہے اسی طرح سے موڑ موڑ انشاءاللہ میں بھی ایک سیکشن سناؤں گا آپ کو سن لیجئے میں پڑھتا ہوں کلیم بھئی مشاہرہ دیکھنے والے چلے گئے مشاہرہ سننے والے بات آپ بتا کریں پی فکر ہوکے پڑھیں سنی گا تم زمانے کی باتوں میں آن نہیں یہ نہ ہو ایک دل تم پہ دنیا ہستے یہ نہ ہو ایک دل تم پہ دنیا ہستے یوں حسی تم کسی کے اوڑا نا لے ایک ایک شیر کی چیز کا جلتا ہے مہت دل شکریہ بھاکر بھائی ایک شیر اور حاضر کرتا ہے مبارک بھاکر اکھر کسی قابل شیر ہو آپ کی عطا کرنے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ محبت ہے آپ جی وہ کاش واد فردہ پٹال دے پھر سے وہ کاش واد فردہ پٹال دے پھر سے وہ کاش واد وہ کاش واد فردہ پٹال دے پھر سے منتظار کی لذت بتا نہیں سکتا لذت بتا نہیں کیا تمزیل پیش کری لذت بتا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک شکریہ لذت کی سازش رجائے پہ تھی تھی زبان پہ نام بھی جن جن کاملا نہیں سکتا بہت 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 جو دوستو بھائی تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا سننیجی آپ دوستو عدب 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 ملوز مطلع آپ کے سامنے آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہے مجھے غزل پوری پڑھنی ہے تھوڑا سا ہماری فرمائش بھی سن لیا عطا کر رہا سننیجی آپ بھائی مطلع حاضر کرتا ہوں خود اپنا تماشا بنانے سے پہلے کیا کہنا ہے خود اپنا تماشا بنانے سے پہلے خود اپنا تماشا بنانے سے پہلے قدم روک لو لڑک کھلانے سے پہلے خود اپنا تماشا بنانے 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 سے پہلے منانے سے پہلے خود بنانے سے پہلے قدم روک لو لڑ کھڑانے سے پہلے قدم روک لو لڑ کھڑانے سے پہلے وہ آنے کو کل پھر سے کہہ تو گئے ہیں وہ آنے کو کل پھر سے کہہ تو گئے ہیں وہ آنے کو کل پھر سے کہہ تو گئے ہیں وہ آنے کو کل پھر سے کہہ تو گئے ہیں نہ آئیں گے لے کن بلانے سے پہلے نہ آئیں گے لے کل بلانے سے پہلے خود بنانا کلیم بھائی آپ کو سننے کے لیے آپ کی اور اس مشاعرے کی شہرے سے سن کر آپ کے ہی قریب سے شادی پور گاؤں پڑتا ہے میرے سالو سا بھی تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں دوستو ان کے نام کی بھی زوردار تعلیہ بجاتے ہیں اور شبیہ بھائی انتاری صاحب کے نام اور محمد انور بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں یہ شہر بھائی کی نکل کرتا ہوں یہ عطا کریں بھائی سننیجی آپ کہ خدا پناہ کما شاہ پناہ میں سے پہنے دوستو ایک شہر بہت ناظر سا شہر اگر آج تک پہنچ جائے تو میری محنت حسن ہو جائے گی سننیجیے بدل جائے گی دوستی دشمانی بدل جائے گی دوستی دشمانی میں بدل جائے گی تو سچی دشمانی میں ذرا سوچ لو سچ بتانے سے پہنے بہت محبتیں مل رہی ہیں بہت محبتیں مل رہی ہیں بہت محبتیں سچ بتانے سے پہنے بہت محبتیں سچ بتانے سے پہنے بہت شکریہ بہت محبتیں سچ بتانے سے پہنے تمہیں دیکھنا تھا ہوا کی جانب چراغے مہاں بط جلانے سے پہلے چراغے مہاں بط جلانے سے پہلے چراغے مہاں بط جلانے سے پہلے بہت شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کو سلام اجمل بھائی آپ کی بھی محبتوں کو سلام بہت شکریہ دوستو میں بھائی آپ کے بغیر تو ہم بیکار ہیں آپ کے بغیر ہم بیکار ہیں سچی بات کی قسم سے مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ نہیں صرف ایسا لگ رہا ہے جساں قبرستان میں بیٹھ کے آپ حق بات کہہ رہے ہیں لیکن اب وہ لوگ جا چکے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اب یہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں دوستو پتائیں کلیب انساری صاحب کو کہ واقعی میں قوستان میں نہیں بیٹھے آپ بلکہ کسی مشاعرہ کہا کے اندر بیٹھے ہیں آئی دوستو ایک شیر اور پڑھتا ہوں میں بطور ایک خاص حاضر کرتا ہوں یہ بھی سن لیجیے نمازش نمازش بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت کو سلام کلیب بھائی بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پانی پانی آپ بھلا کے ماریں گا آئی دوستو میں حاضر کرتا ہوں ایک شیر کہ بدل جائے گی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی دوستی دشمنی میں ذرا سوچ لو سچ بتانے سے پہلے اور ایک شیر احضار پڑھنے جا رہا ہوں جو کہ اب تک جو خاموش رہا ہے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے وہ خاموش نہیں رہے گا سن لیجیے وہ شیر بھی حاضر کرتا ہوں کئی پارسم جائے موسا نہ مانے آہ آہ حجمل بھائی کئی پارسم جائے موسا نہ مانے کئی پارسم جائے موسا نہ مانے خدا نے تججل لی دکھانے سے پہلے خدا نے تججل لی دکھانے سے پہلے اور ایک شیر احضار کرتا ہوں آہ 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 دوستو ایک شیر میں تمہارے مطلب کے لئے پڑھ لیتا ہوں سن لیجیے میرا نام اس نے ہتھیلی پہ لکھ کر میرا نام اس نے ہتھیلی پہ لکھ کر واہ خرشید بھائی بھائی میرا نام اس نے ہتھیلی پہ لکھ کر میرا نام اس نے ہتھیلی پہ لکھ کر کئی بار جو مامدانے سے پہنے میرا نام اُس نے ہتھیلی پہ لکھ کر میرا نام اُس نے ہتھیلی پہ لکھ کر میرا نام اُس نے ہتھیلی پہ لکھ کر کئی بار چوں ماں مٹانے سے پہلے کئی بار چوں ماں مٹانے سے پہلے خود اپنا تماں شاہ بنانے سے پہلے کبھی لفظ چوں میں کبھی سر چڑھایا کبھی لفظ چوں میں کبھی سر چڑھایا کبھی لفظ چوں میں کبھی سر چڑھایا میرے خط کو اُس نے جلانے سے پہلے خود اپنا تماں شاہ بنانے سے پہلے بزرگوں کی اپنے دعائے تو لے لوں بزرگوں کی اپنے دعائے تو لے لوں بزرگوں کی اپنے دعائے تو لے لوں قدم گھر سے باہر اٹھا ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ شکریہ بھائی بہت شکریہ باکر بھائی بھائی مقتبی آپ کی عدالت میں حاضر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دفتر ایک بار اپنے لی بھی تعلی بھجا لی جی ایک بار اپنے لی میں حاضر کرتا ہوں مقتبی صلی اللہ کلیمہ بھی جاؤ حقیقت کی جانب کلیمہ بھی جاؤ حقیقت کی جانب کلیمہ بھی جاؤ حقیقت کی جانب خیالوں کی دنیاں بتانے سے پہ